بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و لعن عاداؤہم خداون تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر دی اور محلت دی اور ساتھی توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ رجب میں بھی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور دعا ہے کہ ماہ رمضان تک اور ہمیں محلت عطا فرمائے اور خصوصا شبہ قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے ایک موضوع کو ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے عمل لیلت الرغائب سے ریلیڈڈ اور وہ موضوع یہ ہے کہ اگر پہلی شب جمع ماہ رجب کی پہلی ہی تاریخ ہو یعنی رجب کی ابتدا ہی جمعے سے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلی شب جمعہ ہی اول رجب ہوگی تو اگر ایسا ہو تو پھر کیا کیا جائے اب یہ سوال کیوں پیش آتا ہے سوال اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ اگر پہلی ہی رات کو عمل کیا جائے تو عمل لیلت الرغائب کے لیے جو ایک چیز اور ضروری ہے وہ ہے اس سے پہلے جمعہ رات کا روزہ اب اگر پہلی رات کو عمل لیلت الرغائب کو انجام دیا جائے اور روزہ بھی رکھ لیا جائے تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ رجب کا نہیں ہوگا وہ جماعت اس ثانی کا ہوگا تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو پہلے ہم توجہ دلاتے ہیں کہ عمل لیلت الرغائب ہے کیا تو عمل لیلت الرغائب یہ ہے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو ایک نماز پڑھنی ہے لیکن اس سے پہلے جمعہ رات کو روزہ رکھنا ہے اور جب مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں تو بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے یعنی کل چھے نمازیں ہوں گی دو رکعتیں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد تین دفعہ سورہ قدر اور بارہ دفعہ سورہ توحید جب یہ بارہ رکعت مکمل ہو جائیں تو صلوات پڑھنی ہے لیکن ان جملوں اس جملے کے ساتھ اللہم صل على محمد النبی وعلا آلہی یا اللہ تو درود و سلام بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو نبی امی ہیں اور ان کی آل پر اب نبی امی کے مختصر سے مفہوم کو بیان کریں کہ یہاں پر ام یعنی ماں کی جانب نسبت ہے اور یہاں مراد ہے کہ آپ نبی ہیں شکم مادر ہی سے آپ نے کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا تو ستر دفعہ پڑھنا ہے اللہم صل على محمد النبی پھر سجدے میں جا کے ستر دفعہ پڑھنا ہے کہ پاک اور پاکیزہ ہے ملائکہ کا اور روح الامین کا رب اور پربردکار پھر اس کے پاس سجدے سے سر اٹھا کے استغفار کرنی ہے اس جملے کے ساتھ رب اغفر اے میرے رب مجھے معاف فرما ورحم اور مجھ پر رحم فرما وتجاوز اما تعلم اور تو میرے جن گناہوں کو جانتا ہے ان سے درگزر فرما انکا انتا الالی العظم وتعقیق تو سب سے بلند اور بہتر ہے اور پھر سجدے میں جا کے ستر دفعہ کہنا ہے سبوہ قدوس رب الملائکة ورروح اب جو اصل موضوع اس کے جانے توجہ دلائیں کہ اگر پہلا ہی دن رجب کا جمعہ کا ہو تو پہلی رات لیلت الرغائب کی ہوگی یعنی پہلی رات ہی کو کہا جائے گا لیلت الرغائب تو ایسی صورت میں جو جمعہ رات کا روزہ ہے وہ جماعت السانی کا ہوگا رجب کا نہیں ہوگا تو کیا کیا جائے اب یہاں پر ہم حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت آیت اللہ العظمہ جناب جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے مراقبات جو پورے سال کے آمال کے بارے میں ہے اور اسے ڈیوائٹ کیا گیا ہے مہینوں کے ادبار سے اور پھر ان میں دنوں کے ادبار سے تو ماہی رجب کے آمال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جنانچہ شب اول ماہ حضرت الرغائب کو انجام دے تو یہ انہوں نے سب سے پہلے جانے توجہ دلائی کہ اگر پہلی رات ہی شب جمع ہو تو اس عمل کو انجام دیا جائے اب جو ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا وہ یہ تھا کہ جو روزہ جمعہ رات کا ہے وہ پھر رجب میں نہیں ہوا وہ جمادیو ثانی کا آخری روزہ ہے تو اب کیا کیا جائے تو پھر وہ اس سوال کے جواب میں کہ پہلے سوال کیا گیا پھر اس کے بعد آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب این اس کہ اگر بے خواہیم بے ظاہر روایت عمل کنیم بایت بے گوئیم این عمل در صورتی اس کہ شب اول ماہ شب جمعہ نہ ہو کہ فرماتے ہیں ظاہر روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل اس صورت میں ہے کہ شب اول جو ہے وہ ماہ رجب کی وہ شب جمعہ نہ ہو یعنی کوئی اور دن ہو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جمعہ رات بھی رجب کی ملے گی اور پھر شب جمعہ تو ویسے ہی رجب میں ہوگی لیکن پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں شب جمعہ تو پھوم این عمل انجام می شود گرچے لیلت الرغائب نہ باشد فرماتے ہیں وہ جو شب جمعہ آئے گی دوسری جو اب آنے والی ہے اس میں اس عمل کو انجام دیا جائے جبکہ وہ جو دوسری رات ہے وہ لیلت الرغائب کی نہیں ہے یا بلقاظ دیگر وہ رات رغائب کی نہیں ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں چون در روایہ تسریر نہ شدے اس کے این عمل حتماً باید در لیلت الرغائب باشد جمعہ رات میں سمل کو انجام دیا جائے اور روزے کو جمعہ رات کو رکھ لیا جائے گرچے وہ رجب کا روزہ نہ ہو اور آخر میں نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ پہلی رات بھی سمل کو انجام دے دیا جائے تو بہتر ہے اور دوسری رات بھی یعنی اگلے ہفتے بھی انجام دے دیا جائے تو بہتر ہے اور جماعت اس ثانی کا جو آخری جمعہ رات ہے اس میں بھی روزہ رکھ کے سمل کو کر لیا جائے بلحفاظ دیگر اور جو رجب کا جمعہ رات کا روزہ ہے اس میں روزہ رکھ کے بھی سمل کو انجام دیا جائے اب یہاں بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مستحبات پر کیا تبچھو ہے تو کہا جائے کوئی کرنا چاہے تو ایک دن کر لے کوئی کرنا چاہے دو دن کرے کوئی نہ کرنا چاہے تو بے شک نہ کرے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے گناہ سے بچیں کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے توبہ کریں استغفار کریں اور جو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کی خدمت کریں اور اگر خدمت نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم جو ایک بہت بڑی عبادت ہے وہ یہ کہ کسی کو تنگ نہ کریں خدا ون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی عبادت امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التالی